اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شبیر احمد ثانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سانی فیکٹریز دوستو پاکستان دنیا کا چھٹا سب سے طاقتور ترین ملک ہے پاکستان کے پاس نہ صرف خطرناک اور طاقتور ترین آرمی موجود ہے بلکہ پاکستان کے پاس خطرناک ترین جوری ہتھیار بھی موجود ہیں ایک انتازے کے مطابق پاکستان کے پاس سو سے ڈیٹھ سو تک نیوکلئر ویپنز موجود ہیں اور یہ نیوکلئر ویپنز کسی بھی ملک کو کہیں پر بھی نشانہ بنا کر صفحہ اصلی سے مڈانے کی قابلیت رکھتے ہیں ناظرین کرام اگر پاکستان کی نیوکلئر ویپنز کی لسٹ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو اس لسٹ میں آپ کو ابابیل، غزنوی، خطف، غوری اور شاہین جیسے مزائل دیکھنے کو ملیں گے مگر پچھلے دنوں پاکستان نے ایک نئے ایمل آر ایس یعنی ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کا تجربہ کیا یہ مزائل کوئی عام مزائل نہیں بلکہ نزدیکی ٹارگٹس کو ہیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے یہ خطرناک نیوکلئر ویپنز پاکستان کے سائنٹس نے اپنی لیبارٹیز میں تیار کیا ہے اور ڈیٹھ سو کلیمیٹر کے ایریا میں کسی بھی ملک کے کسی بھی شہر کو نشانہ بنانے کی قابلیت رکھتا ہے جی ہاں اس مزائل کا نام فتح ون ہے یہ مزائل وار ایٹ کو بھی لے جا سکتا ہے اور وار ایٹ کے بغیر بھی دشمن کے چیتڑے اڑا سکتا ہے دوست دنیا کا ہر ملک یہ بات جانتا ہے کہ پاکستان شورٹ رینج بلیسٹک مزائلز کو بنانے میں بہت ہی ماہر ہے پاکستان کے بات نہ صرف زمین سے زمین پر بلکہ سمندر کے اندر سے زمین پر اور زمین سے سمندر میں موجود کسی بھی چیز کو نشانہ بنانے والے مزائلز موجود ہیں اس کے علاوہ ایم آئی آر بھی ٹکنالوجی کو استعمال کرنے والے ابابیل اور دوری پر موجود ملک جیسا کہ اسرائیل کو نشانہ بنانے والے شاہین جیسے خطرناک نیکلر ویپنز بھی پاکستان کے پاس موجود ہیں جو کہ پاکستان کی ایڈوینس کو اور بھی مضبوط بناتے ہیں دوست دنیا کے کئی ممالک کے ریسرچ اداروں نے اس بات کو پروف کیا ہے کہ پاکستان مزائلز اور نیکلر ویپنز کے معاملے میں انڈیا سے کئی گناہ آگے ہے جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آئی روز انڈیا میڈیا پاکستان کے نیکلر ویپنز اور مزائلز پر بات کرتا ہی رہتا ہے جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کا ڈر دشمن کے دل میں گھس چکا ہے دوست پاکستان ایک طاقتور ملک ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اور دنیا میں کوئی بھی ایسا مائی کا لال موجود نہیں جو سبز لالی پرچم والے پاکستان کو للکار سکے دوستو اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسی کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ضرور شیئر کریں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چیلنس آنی فیکٹ ٹرکس کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھے گا فی امان اللہ